اسلام علیکم میں بلعالم شیئر پاکستان میں حکومتوں کا بننا اور ختم ہونا ہمیشہ ہی نوکھے اور نئے انداز میں ہوتا رہا ہے اس کی ایک مزال جناب محمد علی بوگرہ کی حکومت کا قیام اور بعض میں رخصتی بھی تھا محمد علی بوگرہ کا تعرف بڑا ضروری ہے جناب محمد علی بوگرہ کا تعلق مشقی پاکستان سے تھا ان کا خاندان مشقی پاکستان یعنی بنگال کے ذریع خاندان سے تعلق رکھتا تھا جن کا اپنا علاقہ تھا اور اس پر علاقے میں بڑا اثر اور سوگ بھی تھا محمد علی بوگرہ خود انیس سو سینتیس میں مسلم لی کی سیز سے منتخب ہوئے تھے لیکن ان کے والد اور چچا علاقائی جماعتوں سے ہی الیکشن لڑتے تھے جناب حسین شہیز زور وردی کی کام بینہ میں انیس سو چیلیس میں محمد علی بوگرہ وزیر بھی رہے جناب حسین شہیز زور وردی اس وقت محتیطہ بنگال کے وزیر اعلیٰ تھے ازادی کے وقت وہ ہندوستان کی اسیملی کے میمبر بھی تھے خواجہ ناظر و دین اور محمد علی بوگرہ نے انیس سو چیلیس میں ڈاکہ میں جناب قائدہ محمد علی جناب کا استقبال کیا تھا خواجہ ناظر و دین کے ساتھ ان کے اختلافات بھی اسی وقت ہوئے تھے محمد علی بوگرہ سمیت بہت سارے بنگالی رہنما اس بار پر محصر تھے کہ قائدہ ناظر و دین کے ساتھ بنگالی کو بھی قومی زبان بنائے جبکہ خواجہ ناظر و دین سمیت کئی مسلم لیگی رہنماوں کا یہ کہنا تھا کہ قائدہ ناظر و دین کبھی بھی اس بات پر آزی نہیں ہوں گے اور بات میں یہ بات ثابت بھی ہوئی جناب محمد علی بوگرہ نے جناب لیاقت علی خان کے احکامات بھی ماننے سے انکار کر دیا تھا جناب لیاقت علی خان نے ان کو مصر کا صفیر مقرر کیا تھا لیکن محمد علی بوگرہ نے برمہ میں صفیر بننا پسند کیا اور وہ انیس سو اور تالیس میں برمہ میں صفیر بن گئے برمہ میں تحیاناتی کے دوران محمد علی بوگرہ نے کمنیز نزیات کے خلاف کل کر ازارے رائے کیا اور برمہ کی فوجی حکمران کی حقوب حمایت کی برمہ میں کمنیز لیڈرز کا صفایہ کر دیا گیا تھا ان پر بڑا ظلم کیا گیا تھا اور ان کو ختم کر دیا گیا تھا محمد علی بوگرہ نے اس کی بڑی حمایت کی اور یہ خشہ بھی ظاہر کیا کہ پاکستان میں بھی کمنیز خیالات جو ہیں وہ بہت تیزی سے بڑھ رہے ہیں اور یہ لیڈران جو یہاں سے نکل کر دوسرے علاقوں میں جا رہے ہیں وہ کسی بروقت جو ہے وہ پاکستان میں جا کر اس طرح کے معاملات میں حصہ بن سکتے ہیں انیس سو انچاس میں محمد علی بوگرہ کو کینڈا کا صفیہ تحینات کر دیا گیا جہاں وہ انیس سو بابندہ صفیہ رہے ہیں اور امریکی پولیجیوں کی کھل کر حمایت کرتے رہے ہیں اور امریکہ کے بہت بہترین ساتھی بھی قرار پائے انیس سو بابندہ میں ان کو امریکہ میں صفیہ مقرر کر دیا گیا محمد علی بوگرہ نے امریکہ میں پاکستان کے لیے جو موجود خیالات تھے ان کو یقصر بدل کر رکھ دیا کیونکہ شروع میں امریکہ پاکستان کے بارے میں ڈامنڈول تھا کہ اس کے ساتھ دوستی کی جائے یا اس کو اپنے گروپ میں رکھا جائے یا نہ رکھا جائے جناب محمد علی بوگرہ پہلے پاکستانی تھے جنہوں نے امریکہ کو یہ یقین دلایا کہ پاکستان سووی یونی کے خلاف امریکہ کے لیے فرنٹ لائن سٹیٹ کا کردارگاہ کر سکتا ہے صدر آئیزنہار کو قائل کرنے کے والے محمد علی بوگرہ ہی تھے کیونکہ ربکپلیکن پارٹی پاکستان کے لیے معاشی اور دفاعی امداد کے حاک میں نہیں تھی لیکن محمد علی بوگرہ نے امریکہ کو قائل کیا کہ کمونسٹ اور کمونزم کو روکنے کے لیے پاکستان کی فوج ان کے لیے بڑی کا آرامت ثابت ہو سکتی ہے اور پاکستان وہ واحد ملک ہے جو کہ فرنٹ لائن سٹیٹ کے دور پر ان کے کام آ سکتا ہے اس وقت پاکستان میں کمونسٹ نظریات کے تحت نئی سیاسی پارٹیاں بنائی جا رہی تھی اور جو بغاوتیں بھی اس سلسلے میں رچائی جا رہی تھیں جو کہ کمونسٹ نظریات سے منسلک کی جا رہی تھی محمد علی بوگرہ نے یہ ثابت کیا کہ پاکستان میں کمونسٹ احلات تیزی سے پھیل رہے ہیں یادہ ان کو روکنا بڑا زوری ہے اور اس لیے پاکستان کی مدد کرنے کے لیے امریکہ پاکستان کو فوجی اور معاشی امداد دینی ہوگی پاکستان میں ادم استقام جاری تھا مشہ کی پاکستان میں بنگالی زبان کا مسئلہ اور مغرب پاکستان میں احمدیوں کا سلسلہ سر اٹھا چکا تھا کے کنٹرول سے مکمل طور پر اس معاملات باہر جا چکے تھے گورنر جنرل جناب غلام محمد نے فالد کے مرض میں مبتع ہونے کے باوجود تمام فرائے سمالے ہوئے تھے لیکن انہوں نے فوری طور پر جو ہے وہ محمد علی بوگرہ کو اچانک امریکہ سے مشہرے کے لیے طلب کیا ان کی آمد سے پہلے ہی تاج برطانیہ سے ان کی تیناتی کی اجازہ لے لی کیونکہ اس وقت پاکستان جو ہے وہ اپنے آئین کو نہیں منا سکا تھا اور برطانیہ کے زیر اثر ہی تھا اس لیے برطانیہ کی اجازت جو ہے وہ مجیسر تھی اور تمام آمولات ان کی اجازت سے چلا جا رہے تھے محمد علی بوگرہ کو اپرل انیس سو تری پر میں خواجہ نازم و دین کی حکومت کو بطرف کر پاکستان کے وزیراعظم کے طور پر تینات کر دیا گیا جناب خواجہ نازم و دین نے اس فیصلے کو فیڈرل کورٹ پاکستان میں چیلنج کر دیا لیکن ان کی حکومت کو انصاف مجیسر نہیں آیا جسٹس مہد منی نے پہلی مردوہ پاکستان میں نظریہ ضرورت کی بنیاد ڈالی اور حکومت کی برطرفی کو جائز قرار دے دیا اور مزید دار بات یہ ہے کہ انیس سو چومن تک نئی حکومت کو نئے الیکشن کروانے کی محلت بھی دے دی جناب محمد علی بوگرہ کے وزیراعظم تینات ہونے کے فوری بعد امریکہ میں خوشی کی لہر دور گئی امریکی کانگریس کے ارکان نے بوگرہ کی قیادت میں پاکستان کو روشن مستقل کی پیشگوئیوں سے نواز دیا صدر آئیزن آور نے پہلے نے فوری دور پر گندم کی وسیع کے پاکستان روانہ کروائی اور پاکستان کی امداد جو ہے وہ جاری کروا دی امریکہ جو پاکستان کے ساتھ تعلقات کے استوال کر رہا تھا اسے بارتی دوستی کے زیادہ جو ہے وہ خیال تھا اس لئے محمد علی بوگرہ کو اقتدار میں آتے ہی پاکستان پر دباؤ ڈالنا شروع کر دیا گیا کہ بارت سے دوستانہ تعلقات جو ہیں وہ بڑھائے جائیں جیسے محمد علی بوگرہ نے فوری طور پر تسلیم کرتے ہوئے بارت سے تعلقات کی بہتری کیلئے کام شروع کر دیئے ملک کے اندر امریکہ کو ہر طرح کی فوجی اڈے سولتے فرام کی جانے لگی جس کے انعام کی طور پر امریکہ نے پاکستان کے ساتھ کئی سبل اور ملٹری محوحدات کی ہے اور اس کے پیچھے ساری معاملات کے پیچھے محمد علی بوگرہ تھے بھارت کے ساتھ اچھے تعلقات کے لیے پہلے نہرو کو بلا کر شانداز تقبال کیا گیا کراچی میں بعد میں بوگرہ بھی بھارت چلے گئے اور ان سے بڑی جو ہے وہ ملاقات گی لیکن بھارت نے جناب محمد علی بوگرہ کو اس قدر پذیرائی نہ دی جس قدر نہرو کو کراچی میں دی گئی نہرو سے محمد علی بوگرہ کے ذاتی تعلقات تھے اور اس بناء پر کشمی میں رائے شمالی کروانے کے لیے ان سے بیان بھی دلوا لیا لیکن نہرو نے اپنا باتہ کبھی بھی وفا نہیں کیا محمد علی بوگرہ پر امریکی پالیسی سازوں کا بہت زیادہ دباؤ تھا اس لیے وہ سوویل یونین کی بھرپور محالفت کرتے تھے لیکن چین کے ساتھ تعلقات سوار کرنے میں بہرحال بہت جوش تھے ملکی سیاسیات میں آتے ہی محمد علی بوگرہ کو آئین سازی کا ٹاسک دیا گیا تھا انہوں نے اپنی کابینہ کی کابینہ ترتیب دی اور تیہی سے تبدیلییں شروع کر دی جناب سکردر مرزا کو بنگال کا گورنر مقرر کر دیا گیا اور جناب فضل حق کو کی منظر حکومت کو فارق کر دیا گیا لیکن جناب سکردر مرزا اور وہاں پر حکومت نہ چلا سکے خود بنگالی تھے لیکن بنگال میں مکمل طور پر ناکام ہو گئے محمد علی بوگرہ نے منسٹری آف ٹیلنٹ نامزد کی جس میں کمانڈر انچیف عیوب خان کو وزیر دفعہ بنا دیا گیا اور یہ شاید دنیا میں پہلی دفعہ ہوا تھا کہ کمانڈر انچیف فوج کے جو یہ ہیں ان کو وزیر دفعہ بنا دیا گیا سکردر مرزا جو ہر ہوتے پر آسمائے جا چکے تھے ان کو مشہقی پاکستان کے گورنر میں ناکامی کے بعد وزارت داخلہ دے دی گئے فارغ نہیں کیا گیا مولی جو ملکی طور پر جو حالات تھے وہ بہتر ہونے کی بجائے مزید خراب ہوتے ہوئے نظر آنے لگے بروگرہ فارمولہ بھی بھولی طرح ناکام ہوا کیونکہ صدارتی اور پالیرمانی نظام کو یقجہ کرنے کی ناکام کوشش کی گئی تو وہ معاملات اور طرف چلے گئے اس کے بعد ون جونٹ کا شوشہ چھوڑ دیا گیا ایک ایسا ملک جہاں مذہبی لہسانی تناؤ اور روج پر تھا وہاں تمام قومیتوں کو ایک قوم بننے کا آرڈر دیا گیا اور یہ طریقہ بری طرح ناکام ہوا فلوپ ہو گیا سپریم کورٹ اور پاکستان کا کو پابند کیا گیا کہ اسلامی طرح سے قوانین پر قوانین بنائے جائیں اور فیصلے کیے جائیں لیکن انڈیان ایکٹ 1935 کو جاری رکھا گیا یعنی انگریز کے بنائے ہوئے قانون کو اسلامی اقتدار میں ڈال کر فیصلے کرنے کا حکم دیا گیا جو کہ بالکل ناکام ہو گیا گورنہ جنرل محمد غلام محمد صاحب جو ہیں وہ شدید حریل تھے اور انہوں نے اپنی علالت کی جو کا حل یہی نکالا کہ لندن میں جاکہ آرام کیا جائے اور علاج کروایا جائے لہذا کابینہ نے جو ہے وہ فوری طور پر منظوری دی اور اسکندر محضہ کو قائم و قام گورنہ جنرل کے بنا دیا گیا اور انہوں کے ایک ایک مال منظور کر لیا گیا جنہوں نے اس کرسی کو سمال دیں ملک غلام محمد کو اجیسے مستقل طور پر فارق کرنے کا اعلان کر دیا ملک غلام محمد آپ نے رخصتی سے پہلے ہی محمد علی بھوگرا سے جو ہے وہ اسطیفہ مانگ رہے تھے لیکن محمد علی بھوگرا اسطیفہ نہ دینے پر مصر تھے اور ان کی طاقت یہ تھی کہ وہ کسی کی بات سننے کو تیار ہی نہیں تھے کیونکہ ان کا امریکی طاقت کا سہارہ تھا جبکہ خواجہ ناظر و دین یہ کام نہ کر سکے تھے کیونکہ وہ اسطیفہ ان سے مانگا گیا اور ان کو فارق گیا گیا اور وہ بچارے فارق ہو گئے گھر چلے گئے اور ان کی کسی نشن بھائی نہ کی لیکن محمد علی بھوگرا کے ساتھ کیونکہ پیچھے سے پاور تھی لہذا انہوں نے آنکھیں بھی دکھائیں اور وقت بھی گزارا شدید حجان پرپا ہو گیا اور معاملات جو ہے وہ بڑے خرابی کی طرف چلے گئے تو جناب سکندر مرزا نے محمد علی بھوگرا کو جو ہے وہ ڈیسپس کر دیا انہوں نے اس فیصلے کو ماننے سے انکار کر دیا بلاخر اس سارے معاملے کی کھنچہ دانی میں جناب سکندر مرزا نے بارہ آگست انیس سو پچپن کو جناب محمد علی بھوگرا کو فائنیلی رخصت کر دی اور چودری محمد علی کو وزیراعظم نامدد کر دیا محمد علی بھوگرا کو کچھ افسر بعد تو بارہ امریکہ کا سفیر بنا دیا گیا اور اس کے بعد وہ جناب ایوب خان کی حکومت میں بھی وزیر خان جا رہے جو لکوار علی بھوٹو ان کے نائب کے تو اور پہ وزارد خارجہ میں عمور دیکھتے رہے تھے محمد علی بھوگرا نے انیس سو باسرن میں چین کے ساتھ مذاکران میں کامیابی سے اس ردیب عمور جو ہے وہ تیع کروائے تھے وہ جناب ایوب خان کے ساتھ سووی جنئر بھی گئے تھے پالیسی کے اس شفٹ پر انہوں نے بیان دیا تھا کہ ملکوں کے تلقات ہمیشہ کے لیے نہیں ہوتے بلکہ دوست کبھی دوست نہیں رہتا اور دشمن کبھی دشمن نہیں جاتا ملکی مفادات اہم ہوتے ہیں لیکن اس بات کو ماننے اور بیان کرنے میں انہوں نے بہت دیل کی اور جو پالیسی وہ بنا کے کہے تھے اس کا پاکستان کو شدید نقصان بار میں اٹھانا پڑا امریکہ نے چین بھارت جنگ کے دوران بھارت کی جانب ہمایت کا پلڑا رکھا تھا پاکستان کو کئی معاملات میں محمد علی بھوگرا جو امریکہ کے بہت عامی تھے اور ان کے نزدیک پاکستان کی اہمیت انہوں نے امریکیوں کے نظر میں بیان کر دی اور بنا دی تھی وہ اس بات سے بہت زیادہ نراض اور پریشان تھے کہ امریکہ پاکستان کو کس طرح نظر انداز کر سکتا ہے لیکن امریکیوں نے پاکستان کو نظر انداز کرنے میں کوئی قصر باقی نہ چھوڑی جو کہ محمد علی بھوگرا کے لیے بہت زیادہ ڈسٹرپنگ بھی تھی اچانک علیل ہو گئے انیس سو ترینسٹ میں بہت زیادہ بیماری جو ہے کا حملہ ان پر ہوا اور علالت کے باعث وہ ڈاکہ میں انتقال کر گئے ان کی جگہ پھر بعد میں وزیر افکار علی بھٹو صاحب کو وزیر خارجہ لگا دیا گیا تھا جو کہ صدر یوم کی کابینہ میں وزیر خارجہ کے طور پر کام کرید